اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدیکت الثانیہ فیما يتعلق بالاسماء الاسم ان اشب الحرف فمبنی و الا فمغرب والمغربات انواعن کتاب السبدیاء کا ایک اور درس آج بیان کیا جائے گا وہ جو ہے حدیکت الثانیہ میں جو مطالب ہیں کچھ وہ بیان فرماتے ہیں حدیکت الثانیہ میں جو مطالب ہیں فیما يتعلق بالاسماء ان چیزوں کے بارے میں جو اسماء کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں فرماتے ہیں کہ الاسم ان اشب الحرف فمبنی و اسم اگر حرف کے ساتھ شباحت رکھتا ہوگا وہ مبنی ہے کیونکہ حرف جو ہے وہ مبنی الاصل ہے اور اس مبنی الاصل حرف کے ساتھ جس اسم کی شباحت ہو جائے گی وہ بھی مبنی ہو جائے گا جیسے کہ ہم مدشتہ دروس میں کسی میں بیان کر چکے ہیں کہ اسم کی اصل یا مورب ہونا ہے تمام اسماء مورب ہیں اللہ یہ کہ وہ کوئی اسم جس کی شباحت پیدا ہو جائے مبنی الاصل میں سے کسی ایک ساتھ تو وہ مبنی ہو جائے گا اسے ایسی بات کی طرف آج اشارہ کریں کہ اسم اگر حرف کے ساتھ شباحت رہتا ہوگا وہ مورب وہ مبنی ہے والی لفا موربؐ مگرنا اسم مورب ہے والموربؐ تو انواب اور موربؐ جو ہیں ان کی انواب ہیں ان کی قسمیں ہیں ان میں سے پہلے پہلے الاول ما یارد مرفوعن لا غیر وہ اسم ہے کہ جو مرفوع واقع ہوتا ہے مرفوع عارد ہوتا ہے لا غیر اس کے علاوہ اور نہیں ہوتا فرمتے ہیں کہ وہ اسماء کے جو صرف مرفوع واقع ہوتے ہیں مرفوع عارد ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان پر کوئی اور عراب نہیں آتا وہ چار ہیں وہ چار قسمیں ہیں ان چار قسمیں سے پہلی پہلی الابلو الفائل پہلا جو ہے وہ فائل ہے پہلے نمبر پر یہاں فائل کی تعریف کریں گے کہ یہ فائل جو کہ صرف مرفوع واقع ہوتا ہے جیسے کہ قیدہ قدیابی ہے کل فائل مرفوع ہر فائل جو وہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ فائل جو کہ مرفوع ہوتا ہے اس فائل کیا چیز ہے فائل کی تعریف کیا ہے فرمتے ہیں وَهُوَ مَا اُسْنِدَا اِلَيْهِ الْآَامِلُوَ فِيهِ قَائِمًا بِهِ فائل ایسا اسم ہے جس کی طرف عامل کی نسبت دی گئی ہے وہ عامل جو اس اسم میں عمل کرنے والا ہو قائمًا بِهِ در حالانکہ وہ عامل جو ہے وہ اس اسم کے ساتھ قائم بھی ہو تو یہ ہے فائل کی تعریف اور اس کی وضاحت اس طرح کرتا ہے جیسے زاربا زیدن قاما زیدن تو یہاں زاربا زیدن قاما زیدن میں جو زیدن ہے یہ فائل ہے تو یہ فائل کی تعریف ہم نے یہ کیا ہے کہ مَا اُسْنِدَا اِلَيْهِ الْآَامِلُ جس کی طرف عامل کی نسبت دی ہوئی ہے زاربا زیدن میں زاربا عامل ہے تو یہ جو زید ہے یہ فائل ہے تو اس عامل کی نسبت اس کی طرف دی گئی ہے اور یہ عامل عامل کرنے والا ہے اس میں فائل میں اور یہ عامل قائم بھی ہے اس کے ساتھ یعنی کہ زارب جو ہے وہ زید کے ساتھ قائم ہے اسی طرح جو ہے وہ قاما زیدن میں ہے پھر فائل جو ہوتا ہے وہ قئی قسمیں رکھتا ہے فائل ظاہر ہوتا ہے مزمر ہوتا ہے ظاہر ف الظاہر الظاہر جو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے یعنی کہ جیسے زاربا زیدن قاما زیدن ناصرہ زیدن تو یہ ایک ظاہر ہے اس کے بارے میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے والمزمر پھر فرماتے جو فائل مزمر ہوتا ہے بارزون اور مستطرون وہ بارز ہوتا ہے مستطر ہوتا ہے بارز یعنی کہ ظاہر بظاہر ہے وہ فرماتے مزمر ہے زمیر لیکن زمیر ظاہر ہے فائل کے زمیر ظاہر ہے اور ایک فائل کے زمیر جو مزمر ہوتی ہے جیسے بارز زرابتوں میں تو فائل کے زمیر ہے تو یہ ظاہر ہے اور ایک وقت فائل کے زمیر جو ہے وہ مزمر ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے اس میں مزمر کے دور پر جیسے جو کہا جاتے زیدون زرابہ جو ہے وہ مقتدہ ہے اور زرابہ جو ہے فائل کا فائل جو ہے وہ ہوا ہے جو کہ مستطر ہے زمیر چھپی ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو فائل مستطر ہوتا ہے زمیر جو جو مستطر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں فرماتے ہیں بل استطاع یجبو فی فیل فی ستت موازیہ کہتے ہیں کہ فیل میں چھ مقامات پر فائل کا استطاع یعنی فائل کا چھپانا واجب ہے استطاع یعنی چھپانا چھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں فیل میں فائل چھپانا ضروری ہے فائل کے ضروری چھپی ہوگی جو ہے وہ بارز نہیں ہوگی ظاہر نہیں ہوگی وہ چھ مقامات یہ ہیں فیل العمر فیل العمر للواحد المذکر فیل عمر جو واحد مذکر کا سکھا ہوتا ہے جیسے اذریب اب اذریب میں فائل جو چھپا ہوا جیسے انتا تو یہ چھپانا جو ہے واجب زائر نہیں کر سکتے اور اسی طرح وہ المذارے اس مذارے میں کہ المبدو بطوع الخطاب للواحد کہ جس کی ابتداء جو ہے تائر خطاب کے لئے ہو واحد کے لئے واحد کسی کا مجھ سے تذریب ہو جہاں جو ہے یہ خطاب کسی میں یہاں پر فائل جو ہے چھپانا واجب ہے اس میں انتا چھپا ہوا ہے اب اوفر حمزہ جس کی ابتداء جو ہے مثلہ حمزہ نے ازریبیAT کو پاستہھا چھپانا وهو چھپانا واجب جس کی ابتداء نور کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں نیازِرŁبیات منہ ہوا ہے اور اس کا چھپانا جو ہے وہ واجب ہے اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ فیل استثناء فیل استثناء جو ہے ان میں بھی فائل کا چھپانا واجب ہے جیسے لحظ اللہ یکون ان میں فائل کا چھپانا واجب ہے فیل تعجب جو ہے ان میں بھی چھپانا واجب ہے جیسے موقف علہو فرماتے ہیں کہ اس میں فیل کا اس فیل میں فائل کا چھپانا واجب ہے اس کو ظاہر نہیں کر سکتے تو یہ چھ مقامات جن میں فائل کا استثار جو ہے وہ واجب اور ضروری اور لازمی ہے اب ان چھ مقامات کے ساتھ او لہکا بے ذالکا ذالکا کے اشارہ ان چھ مقامات کے طرف ہے ان چھ مقامات کے ساتھ ملہ کیا گیا ہے زید الکامہ یا زید الیکوم یہ زید الکامہ اور زید الیکوم یہ جو دو مقامات ہیں ان میں بھی کہتے ہیں کہ فائل کا چھپانا واجب ہے اس میں کامہ میں ہوا یکون بھی وہ درور چھپایا گیا ہے اور یہ چھپانا واجب ہے اور فرماتے ہیں کہ بعض مقامات ان میں سے جو ہم نے بیان کے جیسے ہم نے کہا کہ عقوموں جیسے ہم نے کہا کہ فیل مزارے جس کی ابتداء حمزہ کے ساتھ ہو رہی ہے یعنی واہر مدکلن فیل مزارے واہر مدکلن بھکاسی کا وہاں فائل کا استطاع واجب تو فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح جو ہے وہ عقوموں میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں عقوموں کی طرح جیسے کہ عقوموں ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو چھے مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام یہ تھا جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے تو فرماتے ہیں بعض جگہوں پہ ایسے مقام میں کہا جاتا ہے کہ فائل ظاہر ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے عقوموں آنا ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ فیل مزارے واہد متقلم کا سیکھا ہے جو فیل مزارے کام پر فائل کا چھپانا واجب ہے عقومتے ہیں ایک مثال دی جاتا ہے عقوم و آنا اور کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر آنا اس کا فائل ہے اور اس کو ظاہر کر دیا ہے نہمتے ہیں کہ یہ جو بعض مقامات پر جو فائل کو ظاہر کیا گیا اور نصبتیں دی جاتی ہے کہ ان چھے مقامات میں سے ایک مقام ہے جسے عقوم 안에 یہ فیل مزارے واہد متقلم کا سیکھا ہے یہاں آنا جو ہے وہ فائل ہے اور ظاہر کر دیا گیا ہے فکرماتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ جو ہے یہ اکومو آنا میں آنا فائل نہیں ہے بلکہ فتاقید للفائل یہ فائل کی تاقید ہے اکومو میں ایک آنا پوشید ہے وہ ہے فائل اور یہ آنا اس فائل کی جو کہ مستطر ہے اس کی تاقید ہے کماتے ہیں ایسی جیسے کم تو آنا میں آنا ہے یہاں پر جیسے کم تو میں تو فائل ظاہر زمیر اور اس ظاہر زمیر کی تاقید آنا ہے اس طرح فرماتے ہیں اکومو آنا میں یہ آنا اس زمیر مستطر کی تاقید ہے جو کہ اکومو میں چھپی ہوئی ہے تفسیرہ تو یہاں پر ایک تفسیرہ ہے فرماتے ہیں کہ یہاں پر فیل کے مذرکر اور مونس لانے کے بارے میں کانون بیان کیا جا رہا ہے کہ کہاں پر فیل کو مونس لائیں گے علامت تانیس کہاں لازمی ہے اور کہاں لانا لازمی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اگر فائل فیل کا فائل ظاہر اور مونس حقیقی ہو ایسا فیل ہے کہ اس کا فائل ظاہر بھی ہے اور مونس حقیقی ہے فرماتے ہیں کہ ایسے فیل کے ساتھ علامت تانیس کا لانا لازمی ہے یعنی اس فیل کو مونس لانا ضروری ہے اور مونس کس طرح لائیں گے یعنی اس کے ساتھ علامت تانیس ت Ain اس تا جو ہے وہ ساتھ لٹائیں گے اور یہ لازمی ہے کہ اس کے ساتھ علامت تانیس تا جو ہے وہ لگائی جائیں جیسے قامت ہندن قامت ہندن میں ہندن قامت کا فائل ہے اور دارتے کا فائل ظاہر بھی ہے معنی سے حقیقی بھی ہے لہذا یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ ص欢 ہندوں hi getting ولکہ کہیں کہ قامت ہندن تو یہ قامت کے ساتھ تا جو ہے η علامت تانیس سے اس کا لانا لازمی ہے ضروری ہے اسی طرح ایک اور مقام کہ جہاں پر فیل کے ساتھ علامت تانیس کلانہ لازمی ہے یہ وہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ جب فیل کے ساتھ فائل کی ضمیر متصل ہو جب فیل کے ساتھ فائل کی ضمیر متصل ہوگی تو اس وقت بھی فیل کے ساتھ علامت تانیس کلانہ لازمی ہے متلکاً متلک سے برادی ہے کہ چاہے وہاں پر فائل جو ہے وہ وہاں سے حقیقی ہو یا وہاں سے حقیقی نہ ہو وہاں سے مجازی بھی ہو تب بھی اور ضمیراً متصل یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ فائل ظاہر نہیں ہے وہاں سے حقیقی نہیں ہے لیکن فائل ضمیر ہے متصل ہے فیل کے ساتھ تو وہاں پر بھی فیل کے ساتھ علامت تانیس کلانہ ضروری ہے متلکاً فرق نہیں پڑتا چاہے وہاں فائل وہاں سے حقیقی ہے یا وہاں سے مجازی ہے جیسے مثال دے جاتی ہے قا ہندن قامت و شمس و طلعات تو یہاں پر فرماتے ہیں ہندن قامت و شمس و طلعات تو یہاں پر کیونکہ قامت کے ساتھ جو ہے وہ فائل کی ضمیر متصل ہے طلعات کے ساتھ فائل کی ضمیر متصل ہے جو کہ لوڈ رہی ہے فائل کی طرف تو یہاں فائل جائے مہنے سے حقیقی ہے جائے مہنے سے مجازی ہے فرق نہیں پڑتا جیسے ہندن مہنے سے حقیقی ہے اور شمسوں موانا سے بجازی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ فائل کی ضمیر متصل ہے فیل کے ساتھ ضمیر متصل ہے تو یہاں پر بھی فیل کے ساتھ جو ہے وہ علامت تانیس لائی گئی ہے اور قامت اور دلعت جو ہے وہ پڑھا گیا ہے وَلَكَ الْخِيَعُ فرماتے ہیں تیرے لئے اختیار ہے اکم الظاہر لفظی ہے فرماتے ہیں اگر فیل کا فائل ظاہر ہو لیکن وہ موانا سے حقیقی نہ ہو موانا سے لفظی ہو یعنی موانا سے لفظی جو ہے حقیقی کے مقابلے ہیں تو یہاں پر فائل کا فائل ظاہر ہو لیکن موانا سے لفظی ہو یعنی حقیقی نہ ہو تو وہاں پر تیرے لئے اختیار ہے چاہے فیل کو مذکر لے اور چاہے فیل کو موانا سے لے ہو یہ ہے مطلب لَكَ الْخِيَعَرْ لَكَعَ یعنی تیرے لئے الْخِيَعَرْ اختیار ہے کہ تو جو ہے مذکر لے اور پھر کو جو ہے موانا سے لے ہو جیسے تعلیات اور تعلیات شمسو یہاں پر اس شمسو تعلیات یا تعلیات کا فائل ہے فائل موانا سے لیکن موانا سے لفظی ہے موانا سے حقیقی نہیں ہے تو فرماتے ہیں یہاں پر آپ تعلیات بھی پڑھ سکتے ہیں تعلیات بھی پڑھ سکتے ہیں تعلیات موانا سے کہہ سکتے ہیں تعلیات شمسو تعلیات شمسو تو فیل کو مذکر اور موانا سے لانے میں اختیار ہے وَيُتَرَجْعُ ذِكْرُهَ مَا الْفَسْلِ بِغَيْرِ اللَّهِ اور فرماتے ہیں کہ اگر فیل اور فائل کے درمیان اللہ کے علاوہ کیسی اور چیز کا فاصلہ آجائے تو يُتَرَجْعُ ذِكْرُهَ تو فرماتے ہیں وہاں پر اگر اختیار ہے آپ چاہئے فیل کو مذکر لے ہو یا موانا سے لے ہو کیونکہ فاصلہ آگیا درمیان میں لیکن صاحبِ صدیعہ فرماتے ہیں یُتَرَجْعُ ذِكْرُهُ علامتِ اتحانیس کے ذکر کو ترجیح دی جاتی ہے بہتر ہے علامتِ اتحانیس کا فیل کے ساتھ ذکر کرنا جیسے کہ مثال دے جاتی داخلت او داخلت داورہ ہندن تو یہاں پر فرماتے ہیں کیونکہ یہاں پر داخلت دار داخلت داورہ ہندن یا داخلت دارہ ہندن تو یہاں کیونکہ دار کا فاصلہ آگیا ہے فیل اور فائل کے درمیان تو فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ جو آیا ہے دار کا اور اللہ کے بغیر فاصلہ ہے تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ دونوں پڑھ جا سکتے ہیں داخلت بھی پڑھ جا سکتے ہیں داخلہ بھی پڑھ جا سکتے ہیں لیکن ترجیح داخلت کو یعنی بہتر یہ ہے کہ داخلت دارہ ہندن پڑھ جا رہا ہے اور اگر فرماتے ہیں فیل اور فائل کے درمیان اللہ کے ساتھ فاصلہ ہو تو پھر یو ترجع و ترک ہو پھر علامت دنیس کے ترک کو ترجیح دی جاتی ہے شیل ہوں وہاں فیل کو بذکر رایا جائے گا جیسے تو یہاں پر کیونکہ اللہ کے ساتھ فاصل آیا ہے تو یہاں پر فرمایا ہے یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں موقعومت اللہ امراتون لیکن فرما تھے ترک و ترجیح علامت تانی اس کو ترک کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پڑھا جائے موقعومت وقضا فی باب نعمہ و بیسہ اور اس طرح فرما تھے باب نعمہ و بیسہ میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہاں پر بھی افعال امد زم میں میں جو ہے وہ فیل کو جو ہے وہ فرما تھے مذکر ہی ذکر کیا جائے تو بہتر ہے گھر جائے امہ و نس بھی ذکر کرسے جیسے نعمہ المرآت نعمہ المرآت و ہندون اب کیسے نعمہ المرآت و ہندون یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن نعمہ مذکر لانا جو ہے وہ فرما تھے ترجیح لکھتا ہے الہدیکت السونیہ فیما یتعلق بالاسماء دوسرا حدیکہ ان چیزوں کے بارے میں جن کا تعلق اسماء کے ساتھ ہے الاسم ان اشبہ الحرفاء فمبنیون اسم اگر شباعت رکھتا ہوگا حرف کے ساتھ فمبنیون تو وہ اسم مبنیون دے کیونکہ حروف جدنے ہیں وہ سارے کے سارے مبنیون اصل ہیں تو اب ابنیون اصل کے ساتھ شباعت ہو جائے گی تو یہ اسم بھی مبنیون دے گا اور اگر اسم جو ہے وہ حرف کے ساتھ شباعت نہیں رکھتا ہوگا تو وہ مورا ہے پھر ادا فرماتے ہیں کہ والمورباتو انواوا اور موربات کی چند قسمیں ہیں الاول مو یرد مرفوع اللہ غیر فرماتے ہیں کہ موربات میں سے پہلی وہ قسم ہے کہ جو صرف مرفوع وارد ہوتے ہیں مرفوع کے علاوہ کچھ اور ان پر اعراب نہیں ہے واہو ارباتن یہ چاہے ہیں میں سے پہلے پہلے الاول الفائل پہلا فائل ہے فائل کی تعریف کرتے ہیں فرماتے ہیں واہو ما یہ وہ اسم ہے اس نے دہیلے ہے جس کی طرف نسبت دی گئی ہو العاملو عامل کی وہ عامل کے فی ہے جو عمل کرنے والا ہے اس اسم میں قائم بے در حالانکہ وہ عامل قائم ہے بہی اس قسم کے ساتھ وَوَظَاہِرُنْ وَمُزْمَرُنْ وَمُزْمَرُنْ اور یہ فرماتے ہیں کہ فائل جو ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے مزمر ہوتا ہے فَظَاہِرُنْ ظاہِرُنْ ظاہر جو وہ ظاہر ہے اس کے پانے بھی زیادہ مفتقوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وَمُزْمَرُ وَمَوْرِزُنْ اور مُزْمَر جو ہوتا ہے وہ بارد ہوتا ہے یا مُزْتَتَتَتَتَتَتَتِ ہے یا ظاہر زمیر جو فائل کہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے یا چھپی ہوتا ہے وَلَا اَصْتِتَعَرُنْ یا جب وہ فی الفیل فی ستت مواضیہ اور اَصْتِتَعَرِ یعنی کہ زمیر کا چھپانا واجب ہے فی الفیل فیل میں فی ستت مواضیہ چھے مقامات فَرًّ فعل العمر پہلا فعل العمر للواحد المذکر فعل عمر ہے جو واحد مذکر کے لئے ہو جیسے جو ہے وہ عذری والمظور یا مبدوب تاہل خطاب اور اس مظاہرے میں کہ جس کے ابتداء تاہل خطاب کے ساتھ ہو رہی ہو جس کے ابتداء حمزہ کے ساتھ ہو رہی ہو جیسے عذری والمظور یا جس کے ابتداء نون کے ساتھ ہو رہی ہو جیسے عذری والمظور یا فعل استثناء یا فعل استثناء یا فعل تعجب جیسے مَا اَفْعَلَهُ وَأُلْحِكَ بِذَوَلِكَ اور ملحق کیا گیا ہے ان چھ مکامات کے ساتھ زیدن قاما کو او یقومو یا زیدن یقومو کو کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی قاما اور یقومو میں جو ہے وہ فائل مستدر ہے جب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ زیدن قاما جو مقتداء ہے مقدم کر دیا جائے تو وَمَا يُوْزَهَرُو فِيهَادِ الْمَوَازِعَ اور وہ جس کو ذکر کیا گیا ہے ان چھ مکامات میں سے باز میں کا اقومو انا جیسے کہ اقومو انا میں کیا ہم کہہ چکے ہیں وہ فعل مزارے جس کے ابتداء حمزہ کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ فائل فائل کی ضمیر کا استطاع واجب ہے تو باز مکام باز جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ اقومو انا یہ وہی فعل مزارے جو وَمَتِقَلْنَمْ کا سکھا ہے حمزہ کے ساتھ ابتداء ہو رہی ہے لیکن یہاں پر انا کو ظاہر کیا گیا فرماتے ہیں یہ جو انا جو ہے فَتَاقِدٌ لِلْفَوِلْ یہ فائل نہیں ہے اقومو انا میں انا بلکہ تاقید لِلْفَوِلْ یہ فائل کی تاقید ہے فائل اقومو میں ایک انا مستطر ہے ضمیر پوشیتہ ہے اور یہ انا اس انا کی وہ تاقید ہے کہ کومٹو انا بلکہ تاقید ہے ایسے ہی جیسے کومٹو انا میں کومٹو میں تو جو ضمیر ہے فائل کی ظاہر بارز تو فرماتے ہیں کہ جیسے انا اس کی تاقید ہے اسی طرح اقومو انا میں انا جو ہے وہ اس ضمیر بارز کی جو ہے وہ تاقید ہے جو کہ اقومو میں انا چھپا ہوا ہے تفسراتو وتلازم الفعل علامتو تانیس ہاں ہنا تفسراتو یہاں تفسر ہے فرماتے ہیں تلازم الفعل علامتو تانیس فعل کو لازم ہے تانیس کی علامت انکانو فائل ہو ظاہراً حقیقیت تانیس اگر فعل کا فائل ظاہر ہو اور موانے سے حقیقی بھی ہو کہ قامت ہندن جیسے کہ قامت ہندن او ضمیراً متصل متلقاً یہاں فرماتے ہیں کہ فعل کا فائل ضمیر ہو متصل ہو فعل کے ساتھ متلقاً 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 سے مرادی ہے کہ چاہے وہ موانے سے حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہو یا موانے سے مجازی یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ قامت اور طلعات ہی پڑھا جائے گا ولکل خیار تیرے لئے اختیار ہے کہ چاہے فعل کو مذکر لاؤ یا موانے سے لاؤ کس کے ساتھ ما الظاہر اللفظی ساتھ اس کے کہ جب فائل فعل کا ظاہر اللفظی ہو یعنی کہ جب فائل جو ہے وہ ظاہر ہو اور موانے سے لفظی یعنی موانے سے مجازی ہو یہاں پر کیونکہ فعل کا فائلہ شمس ہے جو کہ ظاہر اللفظی ہے موانے سے مجازی ہے تو یہاں پر اس کا فعل کو جو ہے وہ طلعات بھی پڑھ سکتے ہیں طلعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے وَيُتَرَجَّوَ ذِكْرُهَ مَا الْفَاصْلِ بِغَيْرِ اللَّهُ اور ترجیح دی جاتی ہے یا ترجیح دی جائے گی ذِكْرُهَو عَلَامَتِ تَعْنِسِ کے ذِكْرُهَو مَا الْفَاصْلِ فاصلے کے صورت میں بغیر اللہ کے فاصلہ آئے اللہ کے بغیر کسی آپ چیز کرو نہ وہ داخلت اور داخلت دارہ ان دنیا پر کیونکہ دار کا فاصلہ ہے اللہ کے بغیر فاصلہ ہے تو یہاں پر داخلت بھی پڑھا جا سکتا ہے داخلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن داخلت جو ہے وہ علامتِ تانیس کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ ترجیح رکھتا ہے یعنی بہتر ہے وَتَرْكُهَو مَا الْفَاصْلِ بِهَوْ یعنی وَيُتَرَجَّهُ تَرْكُهَوْ اور فرماتے ہیں کہ علامتِ تانیس کے ترک ترجیح دی جائے گی یا دی جاتی ہے مَا الْفَاصْلِ بِهَوْ تو یہاں پر فرماتے ہیں کیونکہ فاصلہ اللہ کے ساتھ ہے تو یہاں کامہ پڑھا جائے گا علامتِ تانیس اس کو ترک کر دیا جائے گا اور یہ ترک کرنا جو ہے وہ ترجیح رکھتا ہے بہتر ہے خط اس کو کامت بھی پڑھا جا سکتا ہے وَقَذَا اسی طرح علامتِ تانیس قَذَا کا معنی ہے اس طرح علامتِ تانیس اس کو ترک کرنا ترجیح رکھتا ہے فِي بَاوْ بِنِعْمَهُ وَبِسَ بَا بِنِعْمَهُ اور بِسَ مِنَهُ نِعْمَلْ مَرْأَةُ ہِنْدُن حالانکہ یہاں فائل جو ہے وہ معنیس ہے اس کے باوجود نعمہ آیا ہے اگر کہ نعمت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ترجیح نعم المرأةُ ہِنْدُن ہے نعمت بھی پڑھا جا سکتا ہے بِسَ المرأةُ ہِنْدُن جو ہے وہ ترجیح رکھتا ہے اگر کہ بِسَتِ الْمَرْأَةُ ہِنْدُن بھی پڑھا جا سکتا ہے سلام علاوہ وَلَا سَيِّدِنَا وَمُحَمَّدٍ وَإِدْرَتِهِ الظَّاهِرِينَ